دیکھیں پنتری کسان سمان ندھی اوزنا کے پورٹل پر اب کسانوں کا سٹیٹس ہے وہ اپ ڈیٹ ہو چکا ہے نیا سٹیٹس آ چکا ہے لیکن اس نئے سٹیٹس میں کسانوں کو سمجھیا یہ ہے کہ سرکار کسٹ ابھی کچھ دنوں میں جاری کرنے والی ہے ابھی اپ ڈیٹ نکل کر آ رہے ہیں کہ اگلا جو مینہ ابھی دو دن بعد میں لگنے والا ہے اس میں کسٹ جاری ہو جائے گی چاہیے وہ پہلے سبتائیں میں ہو یا پھر دوسرے سبتائیں میں ہو کسٹ پوری سمباؤنائی ہے کہ پی ام کسانیو جنہ کے دو ہزار روپے اسی سبتہ زاری ہوں گے لیکن یہ پی ام کسانیو جنہ کی اگلے مینے جو دو ہزار روپے ملنے والے ہیں اس کسٹ کے سٹیٹس میں ابھی تک کچھ بھی نہیں دکھا رہی ہے بہت بڑی سمجھیا آ رہی ہے جیسا کہ یہاں پر میں پی ام کسان کے پورٹل پر سٹیٹس اوپن کر لیتا ہوں سٹیٹس اوپن کرنے کے بعد یہ پروبلم آپ کو بھی دیکھنے کو مل رہی ہوگی مجھے ضرور بتانا کمنٹ کر کے کہ آپ کے سٹیٹس میں ابھی کیا اپ ڈیٹ سد رہا ہے تو فلال یہاں پر میں رجسٹیس نمبر اور کپچا کو ڈال کر سٹیٹس اوپن کر لیتا ہوں سٹیٹس اوپن کرنے کے بعد پرسنل ڈیٹیل کے نیچے الیجبلیٹی میں آپ کا لینڈ شیڈنگ آدھار بینک سٹیٹس اے کے وائی سے یہ تینوں چیز آپ کی یس ہونے سے اگر آپ کی تینوں چیز نو ہے تو آپ کو پیسہ نہیں ملے گا تینوں میں سے اگر ایک بھی نو ہے تو آپ کو پی ایم کسان کا پیسہ نہیں ملے گا لیکن اگر آپ کا یس ہے تو آپ کا پی ایم کسان کا پیسہ ملے گا جیسا کہ یہاں پر ایک کسان کا سٹیٹس میں نے اوپن کیا ہے اس کسان کا ابھی ایپٹ یو پرسیٹ تو نو لکھا ہے لیکن اس کا سٹیٹس ابھی اپ ڈیٹ ہو کر waiting for approval by state آ چکا ہے یہ اچھی خبر ہے اور لگ بگ ابھی میں بات کروں تو پیمک سانیوں جنا میں پچاس پرسینٹ تک کسانوں کا waiting for approval کا update ہے وہ آ چکا ہے waiting for approval کے بعد کچھ کسان ہے پندرہ دس پرسینٹے سے بھی کسان ہے جن کا رفٹ کا بھی update آ چکا ہے لیکن کچھ کسانے سے ہیں جو چالیس پچاس پرسینٹ ہے جن کا ابھی تک خالی status دکھا رہا ہے یہاں پر payment status ہے یہ بلکل خالی دکھا رہا ہے اور apt to proceed no لکھا رہا ہے apt to proceed کا مطلب ہوتا ہے funded transfer order proceed کا مطلب ہوتا ہے کہ وہاں پر processing میں جاری ہوتا ہے پیسہ اس سمیے تو یہاں پر یہ نو تب تک رہے گا جب سرکار کوئی تاریک fix نہیں کر دیتی یعنی مودی سرکار جب button دبا کر پیسہ جاری کرے گی اس کی ایک نرداری تاریک ہوگی اس سے پہلے پہلے یہ yes ہو جائے گا کیونکہ وہاں سے پیسوں کا process سرکار جاری کرے گی اس سمیے یہ apt to ہے وہ yes ہو جائے گا apt to proceed rpt sign by state دو کی استیتے میں یہاں پر نو رہے گا جب یہ rpt اور waiting for approval ہٹنے کے بعد جیسے ہی payment processing ہو جاتا ہے اس میں یہ yes ہو جائے گا لیکن problem یہ ہے کہ بہت سارے کسانوں کو اگلی جو 2000 روپے کی قسط یعنی اگلے مہینے میں پہلے سبتہ میں ملنے کی سمباؤ نہیں ہیں اس کا status خالی دکھا رہا ہے تم آپ کو بتا دو یہ 50% کسانوں کا ہے لیک بک جو کسان مل رہے ہیں ان میں سے ایک کسان کا update آ چکا تو ایک کا نہیں آیا ہے کچھ کسانوں کے update دکھا رہے ہیں کچھ کسانوں کے نہیں دکھا رہے ہیں تو 50-60% مان سکتے ہیں جن کا ابھی تک خالی status ہے تو ان کسانوں کو گبرانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو پچھے کا پیسہ سمیں پر ملا ہے اور آپ کا eligibility status ekyc land seeding آدھار بینک status ہے سب کچھ صحیح ہے تو آپ کو پیسہ ضرور ملے گا لیکن یہاں پر اگر آپ کا جن کا waiting for approval rpt دکھا رہے ہیں ان کے لئے بھی اچھے گبر ہے ان کو تو پیسہ ویسے ہی ملے گا لیکن جن کا خالی status ہے وہ کسان کچھ دن انتظار کیجئے انتظار کرنے کے بعد ہی automatic update ہو جائے گا کس تھی ملنے سے پہلے پہلے ویڈیو چلا گو تو لائک کرنا اور آپ کا کمنٹ میں ضرور بتانا کہ آپ کے status میں کون سا update ابھی ہے دھنیواد